اور بڑی خبر اس وقت ساؤت کشمیر کے کلگام علاقے سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر نامعلوم بندوق برداروں نے ایک اور نوجوان پر گولی چلائی ہے اور جس نوجوان پر گولی چلائی ہے اس کے بارے میں نام بتایا جو رہا کہ جعوید احمد ڈار ولد عبداللہ ڈار ساکین بازلو کلگام یہ وہ نوجوان ہے جس پر تھوڑی دیر پہلے ملٹنٹو نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں جہاں یہ نوجوان انتہائی شدید زخمی ہوا تھا اور زخمی آلات میں اسے اسپتال پہنچا گیا ہے تاہم ابتدائی خبروں کے مطابق مذکورہ نوجوان جان بہک ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت کلگام سے جہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے گولی چلائی ہے اور گولی چلانے کے نتیجے میں ابھی تک کی جو ابتدائی خبریں اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مذکورہ نوجوان بارتیہ جنتا پارٹی کا رکن بھی تھا بڑی خبر اس وقت کلگام سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو گولی چلی ہے یہ جاوید احمد نامی نوجوان تھا جس پر گولی چلائی گئی ہے پیشے سے ٹھیکے دار ہونے کی خبر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارتیہ جنتا پارٹی کا ورکر بھی ہے یہ ڈیٹیلز اس وقت مرج ہو رہی ہے اور پولیس نے اس پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے پولیس کی طرف سے تلاشی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس پورے علاقے کے اندر بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ زلہ کلگام کا علاقہ ہے جہاں پر ملیٹنچو نے اپنی پریزنس دکھائی ہے موجودگی کا احساس دلایا ہے اور گھر کے اندر جاوید احمد جار نامی نوجوان پر گولی چلائی ہے جس کا تعلق بی جے پی سے ابھی تک بتایا دارہ سیدھے چلتے ہیں جی ساؤڈ کشمیر ہمارے ساتھ فیدہ حسین چلیے کوشش کریں گے کہ فیدہ حسین کے پاس چلے تاکہ مزید تفصیلات آپ کو پتا لگ سکے اور موجودہ صورتحال کیا کچھ ہے وہ بھی سامنے آسکے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جاوید احمد نامی نوجوان پر گولی چلائی گئی ہے بازلو علاقہ کلگام کا ہے اور وہاں پر جب یہ گولی چلی ہے تو اس کے بعد اب اطلاع یہ ہے کہ علاقے کے اندر تلاشی کاروائی بھی چلائی گئی ہے لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہے بی جے پی کا رکن بتایا جا رہا ہے اور اگر آپ یاد کریں گے تو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار اس طریقے کی خبریں آئیں اور لگاتار بی جے پی کے ورکرز کو ساؤت کشمیر کے اندر نشانہ بنایا گیا ادھر وارتیا جنتہ پارٹی کے ترجمان الٹا تھاکور کی طرف سے بیان بھی جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پارٹی کونچونسی پریزیڈنٹ ہوم شالی بک تھے جاوید احمد ڈار تصدیق ہو گئی ہے بی جے پی کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہوم شالی بک کونچونسی کے پارٹی انچارج تھے یہ وہاں پر پارٹی کونچونسی پریزیڈنٹ تھے اور ان کی ہلاکت ہوئی ہے جس کی مضمت بارتیا جنتہ پارٹی کشمیر صبح کے ترجمان کی طرف سے اس وقت کی گئی ہے فیدہ حسین اس وقت میرزہ جوائن کر چکے فیدہ اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت کلگام کی اور یہ جو نوجوان کیا یہ گھر کے اندر تھا گھر کے باہر تھا کیا کچھ اس وقت کی تازہ خبر ہے چنو بھی تشمیر تجھلہ کلگام سے برازلو علاقے سے یہ خبر سامنے آ رہیے کہ وہاں پر ایک جاوے دار جس کے گرم ہے نامالوم بندو بردار جو ہے وہ اندر دافل ہوئے انہوں نے اندادون جاوے دار پر گولیا چلائی حالانکہ پہلے یہ بتایا گیا کہ جاوے دار جو ہے پیشے سے کلسٹرکٹر ہے یعنی کی جو ریولی ڈیولپنٹ کا ایک نرے گا ونگ جو ہے وہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس کے بعد ایک اور خلاصہ ہوا جس طرح سے آپ نے بھی کہا آپ نے اپنی بات میں کہ خود بیجے پی کے جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ یہ بارتیا جنٹا پارٹی حالت کا انتقاب اوم شالی بک کے کانسٹیچونٹی انچارج تھے حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام میں گولی کلنے کی آواز سنائی دی گئی ہے گولی جاوید گار پر اس بار چلی ہے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ بارتیا جنٹا پارٹی کے کارکنوں پر جس طرح سے وہی نہ کہی پر حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد مضمت بھی آ رہی ہے لیکن اس بار ایک بار پھر زلہ کلگام کے اگر ہم بات کریں گے زلہ کلگام کا یہ برازلو علاقہ ہے جہاں پر جو نامعلوم بندوق بردار ہے انہوں نے جاویدار کے گھر میں گز کر وہاں پر اندازن گولیاں چلائی جس کی زد میں پتال لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن رستے میں ہی وہ دم توڑ بیٹے ایسے ذرائقہ ماننا ہے لیکن جب گولی چلی تو وہاں پر جو معاملہ ہے جو وہاں کے آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں محفوظ جگو کی اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جب گولی چلتی ہے پتہ نہیں چلتا پہلے کہ کہاں پر چلی ویسا ہی جب برازلو میں چلا لوگ اپنے کام پر بتائیے گا بڑا امپورٹن یہ ہے کہ کیا سیکیورٹی کور جاوید کو تھا یا بینا سیکیورٹی کور کے تھے کیونکہ اگر یہ پاٹی کی طرف سے کہا جارہا ہے کہ کونچون جی پریزیڈنٹ تھے تو کس طریقے کا ماحول تھا جی دیکھیں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کرے گی کہ کیا اس کے ساتھ کوئی محفظ تھا کیا اس میں کوئی پی اے سو دیئے گئے تھے یہ بھی اس بات کا کھلاسہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب جاویدار اپنے گھر میں ہی رہتے تھے کہ شاید اس نے یہ پی اے سو لینے سے کیا انہوں نے انکار کیا کیا اس کو پی اے سو دینے کی بات نہیں بھی یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی پھلاسہ ہوگا لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دلک پلغام کے برازلوی علاقے میں بولی چلی ہے ایک بار پھر جاویدار جو کہ پھر سے میں بتا دوں آپ کو اپنے گھر میں تھے اور کام کے بعد وہ گھر لوٹ رہتے کہ ان پر اندازن گھولیاں چلی گھر میں گز کر بہت شکریہ جیفتہ حسین عمازہ جائن کرنے کے لئے فیلال خبر کلگام سے جہاں پر بارٹی اور جنتہ پارٹی ہوم شالی بک کے پارٹی پریزیڈنٹ کو گھولی کا نشانہ بنا گیا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق وہ زخمی تھے لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہوئی کہ ان کی موت ہوئی ہے علاقے کے اندر سیکیورٹی دستوں نے تلاشی کاروائی شروع کی ہے تاہم آخری اطلاع ملنے تک کسی کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے